ہیپی دیوالی ہیپی دیوالی سپیشل بنا کے کھلایا مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ناشتے کے ساتھ میں بنا رہی ہوں گرما گرم ادرک تلسی دال چینی والا کارا سردی جیسے ہی آتی ہے خانسی زکام کا سیزن بھی ویسے ہی آ جاتا ہے اس ٹائم پہ کارا جو ہے وہ بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے چلیے میں ساتھ میں رکھتے جا رہی ہوں اڈلی سامبر میرا بن کے گرما گرم تیار ہو گیا ہے اور ساتھ میں میں بنا رہی ہوں شوریا کے لئے ڈوسا بھی جو بیٹر آپ اڈلی کے لئے یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا پتلا کر دے وہ بیٹر ہمارے ڈوسے کے لئے کام آ جاتا ہے شوریا کو پلین ڈوسا بہت ہی زیادہ پسند ہے ویڈاؤٹ سٹفنگ اس کو پلین ڈوسا آپ کبھی بھی کھلا لو وہ پب بھی نانی بہولے گا اب میری ساتھ ساتھ اڈلیاں بھی تیار ہو گئی ہیں چلیئے اڈلی کو بھی میں فٹا فٹ نکالتی ہوں مول سے اور شوریا کو سرف کرتی ہوں یہ ہے شوریا کے پردادو کی تصویر شوریا جب بھی ہم ہوم ٹاؤن جاتے تھے بابو جی کی فوٹو کو ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا اور جب وہ ہیدراباد واپس آ جاتا تھا تو اس کو کھالی بن سا لگتا تھا سو اس بار جب ہم لوگ ہوم ٹاؤن گئے تو ہم بابو جی کی فوٹو یہاں پہ لے آئے اب شوریا روز بابو جی کو برنام کرتا ہے سکول جاتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے بہت اچھا لگتا ہے چلی ہو گئی ہے شام اور میں دیوں کو پانی میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ رنگولی کا کام بھی چالوں ہے کوئی بھی تیوہار کا دن ہو وقت اتنی جلدی نکلتا ہے کہ سمیں کا پتہ ہی نہیں چلتا صبح سے شام کیسے ہو جاتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گی شوریا کہتا ممہ مجھے بھی رنگولی بنانی ہے تو میں اس کے ساتھ اس کا کیوٹ سا فلاور بنا رہی تھی پھر میں ایک چھوٹی سی فلاور کی رنگولی بنا رہی تھی تو رنگولی کا سارا کام ہمارا ہو چکا ہے اب ہم لوگ کر رہے ہیں تھوڑی سی اور سجاور جو باقی تھی شام کے بچوں کے ہیں پانچ اور تیاری ہماری لگ بھگ ساری ہو گئی ہے اب صرف بچا ہے گیٹو کے لیے فولوں کی مالا لگانا سو میں اور شوریا کے پاپا ابھی فلحال بیٹھ کے بنا رہے ہیں فولوں کی مالا اور شوریا جو ہے وہ ہلکا سا سلیپی تھا تو اس کو ہم نے سلا دیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لے نہیں تو پھر شام میں مستی کرے گا تو اس کو نید آئے گی سو فولوں کی مالا ہمارے گیٹو پہ سچ چکی ہے اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی ہوں رات کا ڈینر بھی ہو گئی ہوں میں پوجہ کے لیے ریڈی اور کر رہی ہوں پوجہ کی تیاری شادی کے بعد یہ پہلا ہی سال ہمارا ہوگا کہ ہم دیوالی بس تینوں لوگ ہی مل کے منا رہے ہیں ہم اپنے ہوم ٹاؤن نہیں جا پائے اور یہ پہلا سال ہی ہے کہ ہم اپنی دیوالی پورے پریوار کے سنگ نہیں منا پا رہے ہیں یہ پہلی بار ہے کہ ممی ہمارے ساتھ کسی پوجہ میں نہیں ہے اور مجھے پوجہ کی تیاری کرتے وقت اتنا دھیان رکھنا پڑ رہا تھا کہ کونسا سامان کب لگتا ہے کونسی چیز کب کیسے کرنی ہے لیکن شعرے اور شعرے کے پاپا نے میرا پورا ساتھ دیا ساری چیزیں کروانے میں پوجہ کی تیاری ساری ہو گئی ہے آج بڑی دیوالی ہے کل آپ نے دیکھا جاتا کہ میں سٹیج میں ڈانس کر رہا تھا آج دیش بھر میں دیوالی کا تیوہار بڑی ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے روشنی کا پرتیق دیپافلی پورے دیش میں منائی جانے والے ایک پرکمک تیوہاروں میں سے ایک ہے دیپافلی پر بھگوان گانیش اور ماتا لکشمی جی کی نو ستھاپت مورتیوں کی پوجہ کی جاتی ہے لوگ ایک دوسرے کو گھروں میں جا کر دیپافلی کی شپ کامناہیں اور اپہار دیتے ہیں پانچ دیفشائے تیوہار دیپافلی کی شروعات دھن تیرس سے ہوتی ہے اور بھائی دھوچ کے ساتھ سماپت ہوتی ہے یہ تیوہار چودہ سال کے بانواس کے بعد بھگوان رام کے گھر واپس اس کا پرتیق ہے اس ورش دیپافلی 12 نومبر 2030 یعنی آج منائی جا رہی ہے دیپافلی پر لکشمی گانیش پوجہ کے علاوہ کبیر پوجہ اور بھگوان وشنو جی کی بھی پوجہ کی جاتی ہے دیپافلی پر سبھی لوگ اپنوں کو دیپافلی کی ہارتک شپ کامناہیں دیتے ہیں سکھ سمردی آپ کے آنگن جن میں لائے دیپک امن کے چاروں دشاؤں میں جگمگائے لکشمی جی ویراجیں آپ کے دوار سونے چاندی سے بھر جائے آپ کا گھر بار جی ون میں آئے خوشیاں آپار شپ کامناہ ہماری کریں سوکار دیپافلی پر کی آپ کو ڈھیر ساری ہارتک شپ کامناہیں دل سے مومی کی طرف سے ویرگ دشنی جی دل دیوالی کی پوجا ہماری سمپن ہوئی بھگوان سے یہی پراتنہ کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہو تو ہمیں ماف کر دیجئے گا چلیے پوجا ہونے کے بعد ابھی میں کرا رہی ہوں شوری اور شوری کو پاپا کو گرم گرم ڈینر کریں گے اور ڈینر کرنے کے بعد پھر شوری چلائے گا تھوڑے سے کریکرز دیوالی شروع کو ہیپی دیوالی باگوان جی کو ہیپی دیوالی باگوان جی گانا گانا ہیپی دیوالی سارے ستارے ہیپی دیوالی یہ رہی دیوالی کے دن کی چھوٹی سی پیاری سی جھلک اب میں آپ لوگوں سے ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں دل سے مومی